موسیقی اسلام علیکم مینروہ کے ساتھ میں ہوں فرین چودری ناظرین آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنے خالق کی حقیقی کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ڈھونٹا ہے اور اللہ کی مخلوق اس کی جو پسندہ مخلوق ہے اس کی ہدایت کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا اور ان سے محبت کا اظہار جو ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں ہر شخص کا اپنا ایک الگ انداز ہے آج ہم آپ کو جن سے ملوانے جا رہے ہیں انہوں نے نات کا انداز اپنایا ہے رسول کریم کی شان میں انہوں نے دو کتابیں نات کی کمپوز کی ہیں آئیے حافظ جمیل سے آج ملتے ہیں حافظ محمد جمیل صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے نات ہی کو کیوں میڈیم کے طور پر چنا دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ان کی شان میں بہت سارے طریقے ہیں کچھ لوگ عبادت بہت کرتے ہیں کچھ لوگ خیرات صدقہ بہت کرتے ہیں تو آپ میں ایک ٹیلنٹ تھا شائری کا تو آپ نے اس کو صرف نات کی طرف کیوں کنورٹ کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اس کے آپ تک جو پہنچتی ہے اس کے بھی بہت سے ذریعے ہوتے ہیں تو میرا جو خاندان جو ہے میری جو مذہبی روایات تھی وہ ساری میرے والد صاحب میرے ننے آل وہ سب لوگ جو ہے نات سے بہت محبت رکھتے تھے تو بہت چھوٹی عمر سے نا ہمیں جو ابتدا میں جو چیزیں پڑھائی گئیں سکھائی گئیں تو چار پانچ سال کی عمر میں ان میں نات جو ہے وہ سر فہرست تھی تو اس وہ ایسا پھر وہ میرے وجود کے اندر وہ میری روح کے اندر ایسی وہ محبت بیٹھ گئی اس چیز کی کہ میں نے سات آٹھ سال کی عمر میں براہ راست معافل میں پڑھنا شروع کر دیا تھا اچھا ماشاءلہ تو الحمدللہ اس وقت سے آج تک جو ہے وہ ساری زندگی میں مجھے یاد ہی اب نہیں پڑھتا کہ کون سا دن ایسا کبھی گزرا ہو کہ میں نے جس دن نات پاک کی میں حاضری نہ لگائی ہو دربارے رسالہ بہت لگی ہے ماشاءاللہ تو میں نے سنے کہ آپ نے ایک نات اکیڈمی بھی کچھ سال پچیس تیس سال ہو گئے شروع کی میں تو وہ کیوں آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے نات اکیڈمی بنانے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب چھوٹی عمر میں تھا تو اس وقت نات اکیڈمیز جو تھیں وہ اتنی نہیں تھی اویلیبل نہیں تھی استاد حضرات جو تھے بہت کم تھے لوگوں کے تک ان کی رسائی نہیں تھی وہ یہ دور نہیں تھا اتنا ترقی والا تو اس وقت پھر مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جو علمتہ کیا ہے نات پاک کا تو اس کو مجھے جو آگے لوگوں کو سکھانا بھی چاہیے تو کتے سٹوڈنٹس ہیں ماشاء اللہ ان بیس پچیس سال میں یہ مجموعی طور پر جو ہم نے جو ہے پورے راولپینی زلہ میں دو ہزار کے قریب بچے ہیں جن کو میں آچھا نات پاک کی تعلیم دے رہا ہوں سکھا چکے ہیں بیس سال کے عرصے تو ابھی آپ کی اکیڈمی میں اس وقت موجودہ کتی سٹریندھ ہے بچوں سے اس وقت تقریباً تین سو کے قریب بچے ہیں جو مختلف ڈیز میں آتے ہیں کوئی جمعہ والے دن کوئی ہفتہ والے دن کوئی اتوار والے دن تو اس میں کیا ہے ایک چھوٹا سا کانٹروورشل کوسٹن ہے کہ نوملی لوگ کہتے ہیں جو نات خانی یا مدرسوں میں زیادہ تر وہ بچے جاتے ہیں جو پور فیملیز سے ہوتے ہیں یا لاوارس ہوتے ہیں یتیم ہوتے ہیں تو کیا آپ کو کیسا ٹرینگ لگتا ہے یعنی اچھے گھروں کے پڑے لکھے گھروں کے امیر گھروں کے بھی بچے آتے ہیں نات خانی کے لئے جی بلکل ہم نے تو بچپن سے آج تک یہی دیکھا ہے کہ یہ اللہ پاک کا فضل ہے کرم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے تو وہ جسے عطا کر دیں بچپن سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹرینٹ جو ہے اس کا یہ برابر ہی ہے یہ اس میں جو ہے وہ امیری غریبی کا یا وہ تصور نہیں ہے بہت اچھے بڑے بڑے اچھی فیملیز کہ میرے یہاں پہ علاقہ میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ بڑے اچھی فیملیوں کے بچے ہیں جو بہت بہت اچھی نات پڑھتے ہیں تو آپ کی جو دونوں کتابیں ہیں ان کی نام کیا ہے میری پہلی جو کتاب ہے وہ چار سال پہلے آئی تھی ار ریحان المدینہ کے نام سے ہے اس میں نات پاک ہے اور منقبت ہیں میرے پیر پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید ڈاکٹر اسد مہیدین صاحب ان کی شان میں میں نے منقبت لکھی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور دوسری کتاب دوسری کتاب جو ہے وہ با فیض پیران پیر اس میں بھی منقبت ہیں اور میرے پیر صاحب جو آزاد کشمیر کوٹلی میں تشریف فرمایا ہے اور انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر ہیں خود اور جو ہے ان کی شان جو ہے وہ میں اپنی منقبت میں بھی کہا کرتا ہوں کہ جمیل ان کی سنا لکھنا جسارت ہے میری لیکن یہ سچ بھی نہ اگر لکھوں تو لکھا اور پڑھا کیا ہے تو انہی کے تو فیل آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی دعاوں سے تو بہت اچھی بات ہے تو یہ سنیں کہ نات کے لیے ہمیشہ کبھی کوئی مرشد چاہیے ہوتا ہے آپ کے کیس میں کیا ہے یہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا انہی مرشد ضروری ہے اصل میں ڈائریکٹ کا یہ ہے کہ شاید اس کو ہم اگر جو علمی بحث ہے اس کو اگر مختصر اگر ہم کریں یا اس بحث سے جتناب کرتے ہوئے یہ بات بیان کریں تو بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ڈائریکٹ رسائی ممکن ہے یا نہیں ہے یہ بحث سے جتناب کرتے ہوئے یہ بات ہے کہ ہم جب مرشد کا دامن تھام لیتے ہیں تو راستے ہمارے لئے راہ سلوک آسان ہو جاتے ہیں ایک سمت کا تائین ہو جاتا ہے اور مرشد کا کامل ہونا ضروری یہ بھی ایک بڑی شرط ہے کہ آپ کو جو مرشد ملے وہ کامل ہو یہ دونوں باتیں ہیں مرشد بھی کامل ہونا چاہیے اور مرید بھی کامل ہونا چاہیے اس کے اندر بھی دیکھیں وہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ گھڑے میں جگہ ہوگی تو پانی بھرے گا تو یہ اکثر میں نے صوفیہ سے یہ بات سنی ہے وہ دو تین کتابیں ہمارے معاشرے میں ایسی ایک ٹرینٹ چلا تھا کچھ عرصہ پہلے مرشد کامل کی تلاش ہے مجھے یہ ہے بہت کچھ ہے لیکن میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اللہ کے بہت نیک آدمی تھے وہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا پیر کامل نہیں ڈھونڈنا آپ نے مرید کامل بننا ہے خود ہی مرشد آج ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے انہیت ویورز حافظ محمد جمیل کے ساتھ ہماری بہت سہر حاصل اور مفید گفتگو جاری ہے جس سے آپ لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے چلتے ہیں بریک کی طرف واپس آتے ہیں اور پھر ان کی گفتگو اور نات سے محضوس ہوتے ہیں ہمارے ساتھ حافظ محمد جمیل صاحب موجود ہیں اور ان کی جو ایک خوبی انہیں ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ نہ صرف یہ نات لکھتے ہیں بلکہ نات شریف کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کی کمپوزیشن بھی خود کرتے ہیں آئیے ان سے ایک بہت خوبصورت نات جو انہیں بہت پسند ہے ناتیں تو ایسے سب ہی خوبصورت ہوتی ہیں ایک ایک الفاظ موتی ہوتا ہے لیکن جو انہیں بہت دل سے بھاتی ہے ان سے سنتے ہیں جی حافظ محمد جمیل صاحب آپ اپنی ایک نات ہمیں اگر سنائیں گے یہاں بغیر ساز کے میرا یا کاتو زمانے کو اجالے دے گا میرا یا کاتو زمانے کو اجالے دے گا تیرا نارا تو فقط راکے چھالے دے گا میرا یا کاتو قابے کی چھت بے غلاموں سے ازان دلوادی قابے کی چھت بے غلاموں سے ازان دلوادی اب نہ مفلس کی زبان کو کوئی تالے دے گا میرا یا کاتو ہائے امت نے بھلا ڈالی تیری فقر کی بات ہائے امت نے بھلا ڈالی تیری فقر کی بات کون اب بھوک کے ماروں کو نوالے دے گا کون اب بھوک کے ماروں کو نوالے دے گا میرا یا کاتو جس کے بچوں کو تو پانی نہ دیا لوگوں نے جس کے بچوں کو تو پانی نہ دیا لوگوں نے ہشر کی پیاسم کاؤسر کے پیالے دے گا میرا یا کاتو سبحان اللہ شیر کی دنیا میں پہچان تیری ہوگی جمیل شیر کی دنیا میں پہچان تیری ہوگی جمیل میرا یا کاتو تجھے اشعار نرالے دے گا میرا یا کاتو سبحان اللہ سبحان اللہ ویورس آپ نے حافظ جمیل صاحب کتنی خوبصورت نات سنی اور اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو خاص نات ہے اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ ویسے تو نات کا ہر شیر ہر لفظ عقیدت سے بھرا ہوتا ہے لیکن اس نات کی کیا ایسی خصوصی ہے اس میں محبت اس بات پہ زیادہ بھی ہے اور ہر شیر پہ زیادہ ہوتی ہے کہ اس میں میں نے یہ جو اشعار ہیں ان کے اپنی زندگی کی جو میرا مطالعہ ہے اس کو میں نے اشعار میں سمونے کی کوشش کی ہے کہ جناب سیدنا رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فقر کی زندگی اختیار کی سادگی کی زندگی اختیار کی وہ میں نے اس میں ان اشعار میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے یعنی آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو کائنات جن کے لئے تخلیق کی گئی انہوں نے اتنی سادگی کی زندگی گزاری تو ہمارے لئے یہ پیغام ہے کہ ہم بھی نمود و نمائش سے دور رہیں تو اس کے علاوہ یعنی جب آپ نات لکھتے ہیں تو کیا کوئی خاص جذب کا عالم ہوتا ہے کوئی وجد تاری ہوتا ہے اور کیا ٹائمنگز ہوتے ہیں جب آپ نات لکھتے ہیں بس اس میں جو بلیسنگ ہے جو اللہ تعالی کی جو اشعار جب یہ چیزیں الہام ہوتی ہیں جب یہ انسان پر اترتی ہے یہ کلام اترتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ وہ ناقابل بیان ہے کہ ہم سارا وہ جو کیفیت ہے وہ رات کے کسی حصے میں جب تاری ہوتی ہے ہم کوئی متعلق کر رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ جب کیفیت تاری ہوتی ہے تو اس وقت آپ اپنی روحانی جو کیفیات ہیں ان کو ساری زندگی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے تو کبھی آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ آپ کو ایک شیر کہنے کی اللہ نے صلاحیت دی ٹھیک ہے لیکن آپ نے دوسری عام شائری کے بجائے آپ نے صرف نات کو چنا تو کیا اس پہ کبھی کوئی آپ کو سیٹ بیک ہوا یا آپ کو اس پہ فخر محسوس ہوتا ہے میں چونکہ دیکھیں ہم جو یہ دنیا ہے یہ یہ ہم لوگ ویسے زبان سے ہر شخص کہتا ہے ہم کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ یہ زندگی عارضی ہے تو یہ جو نات پاک لکھنا ہے نا اس کے جو ہے دنیا میں آپ جیسے بہن بھائی دوست عزت کرتے ہیں عزت بھی ملتی ہیں یہ تو ایک بات ہے لیکن جو اخروی اس کا جو انام ہے جو آخرت میں تو ایسے اشار کیوں نہ لکھے جائیں جو دنیا آخرت میں دونوں میں انسان کو روحانی اور ترقی آتا کریں بہت خوبصورت جی ویورز آپ نے حافظ محمد جمیل کی نات سنی ان کی اپنی کمپوزٹ ان کی آواز میں اور کش گفتگو بھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف واپس آتے ہیں پھر آپ سے کچھ باتیں ہوں گی اچھا حافظ صاحب نوملی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نات خان ہوتے ہیں یا مذہبی چیزوں کی طرف زیادہ انکلائنٹ ہوتے ہیں وہ بڑے خوشک مزاج ہو جاتے ہیں لیکن آپ کا میں نے ماشاءاللہ روٹین لائف میں دیکھا ہے کہ آپ میں ایک حصے ذرافت بھی بہت ہے آپ بڑے خوبصورت برجستہ لائیولی جملے شگفتہ جملے بھی پھینکتے ہیں تو کیا یہ کوئی اس پر اعتراضات تو نہیں ہوتے نہیں جو طبیعت ہے جو مزاج ہے یہ بچمن ہی سے ایسے خوش رہنے والا ہے اور جو محفل جو دوستوں کی یا اپنے سے بڑوں کی محفل ہیں ان کی حدود و قیود کا خیال رکھا جائے تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے یہ بڑی اچھی پوزیٹیو چیز ہے یہ بہت اچھی بات ہے یہ مجھے اچھا لگا کہ نوملی لوگ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نات لکھ رہے ہیں چونکہ ہم حمد لکھ رہے ہیں تو ہم پہ ہسنا بھی منع ہے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے میرا نکھال کے مذہب آپ کو کہتا ہے کہ آپ ہن سے نہیں یا خوش نہ رہیں تو اب آگے کیا ارادہ ہے اب آپ کوئی اور کتاب لکھ رہے ہیں آج کا یہ بھی الحمدللہ تیسری کتاب میری آ رہی ہے انشاءاللہ ربی اللہول میں ساری جو کتاب ہے نات پاک کی ہے اور ساری انگلیس میں ہے ساری پویٹری انگلیس میں ہے تو یعنی آپ جو بھی لکھیں گے نات ہی آئندہ لکھیں گے جی نات ہی لکھوں گے تو کبھی حمد کی طرف نہیں سوچا حمد بھی لکھی ہے میں نے لیکن اتنی نہیں لکھی حمد لکھی ہے نات شریف لکھی ہے منقبت لکھی ہے زیادہ تعداد جائے نات شریف کی تو آپ کی جو فیملی ہے وہ آپ کی ظاہر آپ ملاد کی محفلوں میں بہت جاتے ہوں گے تو کوئی آپ کی فیملی آپ کا بزنس ان چیزوں سے ڈسٹرب تو نہیں ہوتا نہیں بلکل نہیں ایک تو میں نے آپ کورس کیا ہے کہ فیملی ہی میں ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں جو مذہبی روجان بچون سے تھا ان کا تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ برکتیں ہی ہیں بلکل یہ برکتیں ہیں جتنا بھی وقت گزرے گا وہ برکتیں ہیں سارے معاملات جن کو آپ اللہ کے راستے کے لئے اللہ کی محبت میں رسول پاک کی محبت میں جن کاموں کو آپ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بغیر آپ کے جائے بھی برکت ہوتی ہے در اس کام میں تو نات لکھنے اور نات گوئی کے علاوہ جب سٹوڈنٹ لائف میں یا جب آپ نے لائف سٹارٹ کی یا انگیش میں کوئی اور ایکٹیوٹی کوئی اور دلچسپی تھی آپ کی نہیں یہی شاعری اور نات خانی پہلے آپ نے دوسری شاعری بھی کی جی وہ کی تھی بلکل کی تھی لیکن وہ جو جو میں سمجھدار ہوتا گیا تو اس سے پھر میں سکتے ہیں تو ویورز آپ نے حافظ محمد جمیل کی باتیں سنی ان کی ناتیں سنی اور یقیناً آپ نے بہت استفادہ حاصل کیا ہوگا اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی بہت خوش قسمت ہی ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضرف والوں کو قسمت والوں کو یہ سب نصیب ہوتا ہے ہماری دعا ہے کہ ان کی نئی نات کی بک بھی جلدی آئے ہم اس کو پڑھیں اور آپ تک پہنچائیں بہت شکریہ آپ کا چاہم ساتھ شکریہ خود بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی